پڑی نہ ڈال لیا جی ابھی میں اس کے اوپرے ڈال دوں گی زردہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدہ جی آپ سب خریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ ہستے رہیں بستے رہیں پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور آج ہم بنانے لگے ہیں جی بڑی ہی زبادست قسم کی ریسیپی اور جب ریسیپی بنانی ہوتی ہے تو بھی اور کچھ بھی ہم آپ سے شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ ریسیپی تھوڑی لبی ہو جاتی ہے اور ریسیپی بنانے بھی ہماری مدد کرے گی آج زینب بھی ہمارے پاس ریٹی ہے جی زینب نیا سوٹ پہن کیا ہی ہے اور سارا کچھ ہم نے پہلے یہاں پہ سٹھ کر لیا تاکہ ٹائم جب بلکل زائر نہ ہو رہا ہم اپنا کام جاؤں شروع کر سکیں تو آپ جی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں جنہوں نے نہیں کیا وہاں ویڈیو پوری دیکھیں گا ویڈیو کو لائک بھی کیجے گا شیر بھی کیجے گا اور پیارے پیارے چینلے جی یہاں بھی میں نے رکھا ہے پانی ابھی میں نے چولا آن نہیں کیا اور یہاں بھی میں نے کوکنگ ہوئی رکھا ہے چولا میں نے ہلکا رکھا ہے اس ٹیک چی میں انڈے بوائل کر کے رکھیں ابھی ابھی انڈے اٹھا رہے ہیں اور یہاں بھی میں نے سیٹ اپ کیا اور یہاں بھی میں کاٹنے لگوں پیاس جو کہ مجھے سب سے پہلے فرائی کرنے ہیں اصل میں جی پاکستان ہے جس چیز کا سیزن ہوتا ہے اس چیز کے ریڈ بڑھا دیے جاتے ہیں جیسے کہ رمضان میں دودھ دری کے ریڈ بڑھ جاتے ہیں ایسے ہی سیزن جب شادیوں کا آتا ہے تو گوشت کے ریڈ بڑھ جاتے ہیں اور بریانیاں تو ہم پجابی ہیں ہم نے چھوڑنی نہیں ہے اس لیے ہم نے آج لگا لیا جو جگاڑ بریانی کا آج ہم چکن نہیں ہیں لیکن چکن سے ہی تعلق رکھتی ہوئی ہے یہ چیز یعنی کہ آج ہم بنائیں گے انڈا بریانی تو بریانی تو کھانی ہے برانی کھانی ہم چھوڑ نہیں سکتے اس لیے پھر آج ہم نے سستا جگا لیا اور یہاں پھر میں کار دی ہوں کہ پیاس ایسی ویسے میں عمومن ترچھا پیاس کارتی ہوں لیکن اس طرح میں لمبا پیاس کارتی ہوں کیونکہ مجھے ان کو براؤن کرنا ہے یہ اسی طرح کی اچھے لگتے ہیں چھلے جی پانی کا چولہ بھی میں نے آن کر دیا ہے اور آئل ہمارا بھی تڑھا سا گرم ہو گیا اور پیاس کارتی ہے تو یہاں پھر میں پیاس کار دیتی ہوں اور آج ہمارے کلائنٹ آئی ہیں تو میں نے کلائنٹ سے اوپر ہی پر بلا لیا کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہماری روشنی روشنی مہنو مہ ترقیروں میں چلے جاتی ہے تو آپ نے صرف بات بھی کرنی تھی اس لئے میں نے کلائنٹ سے کھائے کہ اکر اپر آکھے بیٹھا وہ اگر پاس کھائیں میرا قرب کرنا ہے اس لئے میں اس میں کٹری ہوں کیونکہ اس کے ساتھ بیٹر کے ساتھ کرنا ہے آپ لوگ بھی کہتے ہو گے کہ بات سبڑ ہیں اور اپنے محلی روشنی روشنی اور یہاں پانی ہی رکھا جب بائیل ہو نی کے لیو اس میں ہم نے چاول گوائل کرنے آج ہم بنا رہے ہیں انڈا دم بریانی وہ ہوتی اکمال کی ریسپی ہے آپ لوگ ضرور پوری دیکھئے گا اور بنائیے گا بھی اس موسم میں تو بہت ہی مزہ آتا ہے انڈے تو ویسے بھی ضرورت ہوتی ہے کھانے کی بچوں کو بھی دینے ہوتی ہیں تو بریانی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر کیا ہی مزہ ہے میرے ہزبین کو پھرانی پھرانی چیزیں سنبھال کے رکھنے کا شوق ہے زمانہ قدیم کا ملٹی پلا گیا پتہ نہیں انہوں نے بچپن میں خود بنایا ہوگا یا کسی بڑے بزرگ کی ہاتھ کا ہوگا مجھے ڈال لگ رہا تھا کہ زینب نے اوڑ جائے لیکن زینب بڑی جہنی نہیں سوئی ہویا میں مسالے نکالنے لگی تھی پلیٹ میں تاکہ میں آپ کو پورے دکھان سکوں تو اتنے میں ہمارے پیاز ہوگئے وہ براؤن ہوگئے تھے میں نے چھولا بند کر دیا اور کھڑے مسالے ہمیں سبز علاچی ہے چھوٹی چھوٹی تیس میں نے چار عدد لیا تین عدد ہے کالی علاچی دو یا ڈیڑھ کہ لید بادیان کا پھول ہے تھوڑا سا زیرا ہے کڑی پتہ ہے نیمو کا جوستہ علوں گی اور یہاں پہ نمک نمک ہم نے ڈالنا جی صحیح مطلب محسوس ہونا چاہیے نمک پانی کے اندر ہمارے ناوگ ڈالی ہیں اور ابھی میں نے ان کے بیز نکال دیا تھے اور میں ان کو اندر میں چون لوں گی ایک دو بیز ابھی نکلا آیا جی آج جانب نے سوچا کہ جتنے در کوپا بریانی تیار کرتی ہیں تو میں اپنی لین پوری کھا لے ہمارے ناوگ ڈالی ہیں لیکن میرے بچوں کو تھوڑا سا چٹ پٹا کھانے کی عادت ہو گئی ہے تو اس لیے آج میں اس میں اس بریانے میں کیونکہ ایملی بغیرہ نہیں ڈالے گی اور لیمان میں نے ڈیڑ ڈال دیا اس میں دو پورے نہیں ڈالتا چلیں جی اور ابھی اس میں میں نے ایک چمچ کوکنگ آرڈ ڈال دیا ہے چلیں جی تاکہ چاول ہمارے جی چمچ تیور بائل ہو جائے ابھی ہم اس کو پر سے کور کر دیتے ہیں تاکہ پانی بائل ہو جائے پیازوں کو باہر مکالتے ہیں پڑھائی میں سے زینب رانی جی اٹھ بھی گئی ہے اتنے سے نید ہوتی ہے بچوں کی پانی بائل ہو گئی یہاں بھی میں ڈال لیتی ہوں جی چاول اور یہاں پہ میں نے اور انڈے بائل کرنے کے لیے رکھے کیونکہ جو پہلے انڈے رکھے تھے وہ ستین انڈے بلکل ٹوٹ چکے تھے وہ بچے بچے ہی چولا جلا گئے میرے آنے سے پہلے پتہ نہیں انہوں نے زور سے ڈالیا ہے یہ پہلے ہی کریک تھے تو اس لیے مجھے دوبارہ سی انڈے بائل کرنے پڑھ رہے ہیں تو چلیں جی تب تک ہمنا چاول اپنے بائل کر لیتے ہیں زیادہ تر جی میری کوکنگ ایسے ہوتی ہے میں کوکنگ کرتے کرتے ہوں کیونکہ میرے پاس سکسر ٹائم شارٹ ہی ہوتا ہے اور اس طرح سے ٹائم کی بچت بھی ہو جاتی ہے میں کوکنگ کرنے بیٹھیں اس طرح سے بڑا ٹائمز آیا ہو جاتا ہے اور یہاں پہ میں ملاریوں کی ادھرک لسن کا پیسٹ ہنجی جینب زبان مار رہی ہے جینب کو بھوگلہ گئی ہے اور جب جھولا رکھتا ہے جینب کو بھوڑھا ہانے لگ جاتا ہے آوازیں نکالنے لگ جاتی ہیں پھر ہمیں پتہ جال جاتا ہے کہ جھولا جائیے جھولا جائیے جنب کو ہاں جی ہم ویلے بیٹھ کے آپ کو جولے دیں انڈے کو چاروں طرف چوری کے ساتھ اس طرح سے میں نے نوک سے کٹ کٹ لگالی نے یہاں دیکھیں مرچے اور حلدی بسم اللہ حرق نمک سوری مرچے حلدی اور نمک جس آل میں میں نے پیاز فرائی کیا تھا اب اس میں میں ڈالنے لگی ہوں کھڑے مسائلے ایک ادد کالی لچی چھوٹا چا بادیاں کا پول تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑی سی کالی میں سے لونگ اس وقت میرے سپائی سوکس میں نہیں ہے اس لئے میں لونگ شامل نہیں کر رہی چولہ میں نے نیچے سے جلا لیا ہوئے ایک منٹ ہو گیا جی تقریباً کھڑے مسائلے ڈالے ہوئے کڑائی کے اندر تو ابھی میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں ادرک لسن کا پیسٹ اس لئے لائے تو موسیقی لیکن میں نے ہری مرچے شامل کرنے ہیں جس کے لئے اور ابھی میں نے اس میں ڈالنا ہے تمہارٹروں کا پیش اس میں جائیں تمہارٹروں کو پکتے ہوئے جی دو منٹ ہو گیا تو ابھی میں اس میں شامل کرنے لگی ایک ٹیبل سپون میں اس میں شامل کرنے لگی ہوں بریانی نسالا ایک میرے پاس پڑھا تھا چکن کیوپ سو وہ بھی میں اس میں شامل کرنے لگی دو پیس ہیں اس کے لئے چکن کیوپ سکے چکن کیوپ پڑھے میں تک ہرمٹو میں نے ڈال دیا جی یہ بڑے ضروری نہیں ہے اور یہاں پہ میں نے لیا جی دہیں تمہارٹر اور دہیں جب مل جاتا تو تب ہی رسیپی کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی زبادست ہو لگی ہے تو اس کو اچھے تکے سے پھین لیتی ہو اور دہیں ڈال دے جب ہی ہم کسی رسیپی میں شامل کریں تو چولہ کم کر لینا چاہیے اور جیزی سے چمچ بھی چنانا چاہیے نہیں تو وہ خود کیاں سے بل جاتی ہے پھٹ جاتا ہے دے اس میں دہیں چکس 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 بھول گئی وہ پلیٹ میں نہیں رکھا تھا میں نے بعد میں ڈال دیا تھا یہاں پہ میں کٹنگ کر رہی ہوں کی پدینے کی اور دھنیے کی پیاز میں نے فرائی کر کے رکھے جی وہ میں نے تین حصے پیاز کے اس میں شامل کر لینے ہیں مسالے میں اور تھوڑے سی پیاز میں نے چھوڑ دینا ہے یہ بعد میں جب ہم بریانی کو دم دیں گے تو وہاں ہمیں ان کی ضرورت پڑے گی بسکوی اینڈوں کو اس چینج پہ فرائی بھی کر لیتے ہیں لیکن میرے بچے فرائی انڈوں کو کہتے ہیں جلے ہوئے ہیں تو فرائی اس کے بجائے ہی آپ شامل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے انڈے شامل کر دی اور ساتھ ہی میں نے ایک بڑا سا آلو گاڑی کے رکھا تھا وہ میں نے اس کے جلدہ شامل کر لیتے ہیں آلو کو پہ پہ پہلے فرائی کر جا سکتا ہے لیکن میں ان کو پہلے سے فرائی نہیں کر رہی ہوں یہ انشاءاللہ یہیں پہ پک جائیں گے بسم اللہ ماشاءاللہ جی مسائلہ بہت ہی اچھے طریقے سے گھون لیے ہم نے اور ابھی میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے انڈوں کو باہر نکال لیا ہے اور تھوڑا سا ساتھ مسائلہ بھی نکال لیا ہے کیونکہ ابھی ہم نے لگانا ہے جی دام اگر انڈے نیچے رہیں گے تو پھر دام پہ انڈے نا جل بھی جاتے ہوتے ہیں ایک انڈہ ٹوٹ گیا تھا جی اس کو میں اندر ہی رہنے دیتی ہوں بڑا سمساگہ ڈے گا چلیں جی ابھی ہم بوائل کیے ہوئے چاوڑ جو کہ میں نے نانٹی پرسنٹ بوائل کر کے رکھے ہوئے تو وہ ہم چھامل کرتے ہیں اس میں اس میں اس میں درمیان میں اینڈے اور مسائلہ بھانی کر رہا تھا وہ روی بس میں لائیں اب باقی کے بچے میں چاول بھی میں ان کے اوپر لگا دوں گی یہاں پہ میں نے لیا ہے ٹماٹر گولکوڑ کاٹ لیا ہے ہری مرچوں کو بھی میں درمیان میں سے کار لیا ہے لنبا لنبا اور یہ وہ پیاز ہے جو میں نے بچا کے رکھے تھے یہاں پہ میرے پاس دو کے رکھا میں نے دو حصوں میں کر کے پردینہ اور دھنیا تو یہ سب سے پہلے ہم یہ پھلا لیتے ہیں تمارٹر پہر مچھے پہر مچھے دھنیا پہر مچھے پدینہ 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 ڈالی جی ابھی میں اس کے اوپر ڈال دوں گی زردہ کریں بسم اللہ الحمدللہ جی جیانی دیکھنے میں بہت اچھے لگ رہی ہے اور آج میں نے تھوڑے چول بنایا تو مہا فاتما مجھے کہتی ممہ مجھے لگتا آپ نے غلطی کر لی میں دار کی پتہ نہیں ریسیپی میں کو غلطی ہو گیا تو کہتی آپ نے تھوڑے چول بنا کے غلطی کر لی ہے یہ تو بڑے مجھے کے لگ رہے ہیں اچھے جی ابھی یہ کہ باقی کی چیزیں سمیٹھتے ہیں اور میں نے بنانا ہے جی رائتہ پدینے کا اور دھنیے کی میں نے بنانا ہے چٹنی اصل میں جی موسم ہو گئے کافی چینج اور باقی سب لوگوں نے گرم کپڑے پیان لیا آج مہر پاتانوئی گرم پیان لیا شہزیب اویس کو بھی میں نے جیکٹیں نکال کے دے دی ہیں اپر بھی گھر ہیں اور میں یہ سوٹ لے کے آئی تھی درمیانے موسم والا اس نظریہ سے کہ یہ لکھاواتا کیمریک ہے جو کہ درمیانے موسم پہنے جاتی ہے لیکن جی یہ کوئی کیمریک شیمریک نہیں ہے یہ بلکل لون ہے لون والی فیلنگ آ رہی ہے اس میں تو ابھی جی یہاں پہ میں بنا لیتی ہوں دھنیا اور اس کو کٹ کے جلدی سے کوٹ کے تو چٹنی بنا رہا ہے چلیں جی دھنیا اور پدینہ میں نے دھوکی اچھی طرح سے نچوڑ لیا اگر نچوڑا نہیں جائے تو پھر یہ چھینٹیں اڑاتا جو کہ کپڑوں سے پڑھتے ہیں بڑے ہی بڑے لگتے ہیں بعض اوقات داگ جاتے بھی نہیں ہیں ایک ادت میں نے ہری میٹس بھی شامل کر لیا رائتے والی چٹنی میں چلیں جی چلیں جی رائتہ جو ہے نا وہ میں ہاستر پہ اپنے لی بناتی ہوں میں کھاتی ہوں ایک بار ساب رائتہ کم کھاتے کیونکہ دانت میں تکلیف ہے ایک میں نے ہری میٹس بھی اور بس میں نے تھوڑا سا نمک ڈالنا ہے چٹنی جو ہوتی ہے چٹھارے والی ہوتی ہے چٹھارے والی ہوتی ہے لیکن میں سادھا سے بناوں گی کیونکہ بریانی بہت سپائسی ہے اس لئے رائتہ میں نے بہت سادھا سا بنانا ہے میں نیچے چلے گی تھی میں فاتما سے کہا گی تھی کہ چٹھارے والی ہوتی ہے ماشاء اللہ جی بہت پیاری خوشبویں آ رہی ہیں اب دیکھتے ہیں جی آگے کیا بنایا ہے چاہرے والی ہوتی ہے الحمدللہ ماشاء اللہ جی بہت پیاری خوشبویں ملکہ بریاں بہت پیاری خوشبویں ملکہ بہت یہ جوشی جوشی اور انڈے بھی جو اندر گومتے پھرتے پڑے اچھے لگ رہے ہیں میں پیاری خوشبویں چلے جی ہم پلیٹ میں نکال کریں اور آپ کو دکھاتے ہیں پہلے بریاں نکال کریں گوست کے بریانی ہے اور گوست کو شبو آ رہی ہے دیکھ لو کہ آج ہم نے سستی بریانی اور جائکہ آپ کو ملے گا میگی بریانی جیسے لگ رہی ہے نا چھے یہ ویسے پہلے آپ نے کھائی ہو یہ کہ آپ کو یاد نہیں رہتی آپ لوگ کی ہو جاتے ہیں وہ زیادہ ڈارک تھے اس دن زیادہ ڈارک ہو گی تھی کیونکہ انڈے جو ہیں وہ تھوڑے میں نے کرلی ہی تھی فرائی تو انڈے جو ہیں وہ براؤن ہو گئے تھے اس لیے کہتے ہیں آپ نے تب زیادہ ڈارک ہو گئی تھی ماشاءاللہ جی بہت ہی ضرورت بریانی بنی ہے بچوں کی برداشت ختم ہو گئی ابھی جلدی سے بچوں کو پیس کرتے ہیں یہ بلیڈ میں نے ڈیگورٹ کی تھی آپ لوگوں کو نکھانے کے لیے اس میں لگائے ہیں تین انڈے تین انڈے اویس ایدر کو نہیں دینے اویس نے ویسے بھی تین کھانے نہیں ہیں اس کے انڈے کے زردی جوانا وہ پاپا ہی اس کے کھاتے ہوتے ہیں پہلے سے کہہ رہا ہے کہ ممہ مجھے زردی نکال کے دینی ہے حالانکہ لاس ٹیئر بھی ایسے ہوا تھا ایک آنڈی نے لکھا تھا کہ بچوں کو زردی کھانے چاہیے بڑوں کو اس عمر میں زردی جوانا وہ کم حضم ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ہی زردی آپ کے لیے ضروری ہے میرا پتر اور آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے زردیاں اس میں گھر گھر کے ڈالی ہیں ہاں آپ کیا کرو گیا بچے لیچے سے دروازہ کھلا چھوڑا ہے تو ایک بار سب گئے ہیں دروازہ بند کرنے کے لیے اور دے رہے گا دیئے پتہ نہیں ہم کھانے گئے ہیں تو بچے جو ہیں برداشت نہیں کر پا رہے اس لیے ہمیں سپو بسمی آتے ہیں تینوں انڈے کھاؤ گے پھڑ گے پھڑ گے پورے کے پورے انڈے دیکھ لینا آپ سے لوگ کچھ بو سے مچھل رہے ہو انڈے آپ نے نہیں کھانے پھر کڑی پتے بھی اندر کھاؤ گے ماتر بھی کھاؤ گے یہ سارے چیزیں نکال دیتا ہے ہم نے ویجیٹیبل بلاو بنایا تھا تو اس نے کہا کہ گاجریہ نکال کے دے مٹر نکال کے دے تو میں کھاؤ گا چلو ٹھیک کھاؤ ٹھیک ہے جی پھر اس کے ساتھ اجازت دے اکوال صاحب تو بڑی دیر لگا رہے ہیں اور بڑی ہماری لیٹ ہو جائے گی اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں جی میں اکوال صاحب کو انجاز کروں گی آپ سے ملاقات ہوگی جی پھر انشاءالے اکوال صاحب آئے گے اچھا پانی لینے چلے گئے تھے آپ کے پاپا پانی نہیں لگا جائے پانی نہیں تھا اس لیے میں نے پانی دھنے باہر سے پانی بھرک لانا ہوتا ہے میں بھی کہہ رہی پتہ نہیں کہا چلیں جی اکوال صاحب آگئے ہیں دسترانو آرہا ہوگئے کمال اور مہک فاتمہ کی برداشت ہتم ہو اور یہ اس لیے ہم ویڈیو پر انڈ کرتے ہیں تاکہ مہک فاتمہ بھی ہمیں جائن کرے آپ سے ملاقات ہوگی جی انشاءاللہ کال کسی اور اچھے سے بھی لوگ میں دعا میں یاد رکھے گا اور آج کی ہماری ریسیپی آپ کو کیسے لگیا یہ ضرور بتائیے گا اور ابھی شہزے بھواس بتا دیں مہلے کیسے لگی بہت مہلے کی مہلے بچے سال ہیں تو اس کے مذہب ہی ہوتا ہے کہ چیز اچھی بنی ہے مجھے کیوں میں چلنہ جی یہ زیادہ انڈو والی جو پلیٹر ہم اکبال صاحب کو دیں گے اپنے اسے کا انڈا بھی میں ان کو دوں گی کیونکہ میرا رہتا جی بیٹی اور اس لیے میں انڈے سے جرہا ہاتھ کروں گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ چماج دینا دکھا